اس میں گیارہ اسٹریٹ کرمینلز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں صرف اپریل کی میں بات کر رہا ہوں اور آج سولہ اپریل ہے غالباً تو ان سولہ دن میں کل گیارہ لوگ جو ہیں وہ پولیس سے مقابلے مارے گئے ہیں ساٹھ زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں کرمینلز مجموعی طور پر اس اپریل میں ایک سو چار کرمینلز کو گرفتار کیا ہے سندھ پولیس نے کراچی سے گاڑیوں کی چوہری میں ملوث پچاسی ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے کار لکٹرز جو ہیں اس کے علاوہ مختلف ملزمان سے دو سو ٹو فورٹی سکس پسٹلز ایک رائفل دو شاٹ گن اور دو دستی بم بھی ملے ہیں سٹریٹ کرمینلز کے خلاف پچھلے ایک ہفتے میں پولیس کی کاروائیوں میں ایک ہفتے میں صرف جو ہے وہ چھے سٹریٹ کرمینلز مارے گئے ہیں اور تیتیس زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں ٹوٹل ففٹی نائن سٹریٹ کرمینلز کو گرفتار کیا گیا ہے پہلے جو میں نے فکر دی دی وہ فرسٹ ایپل سے دی دی یہ ابھی میں نے صرف آپ کے لازٹ ویک کی ایک پروگرس آپ کو شیئر کیے کراچی ویسٹ پولیس نے سٹریٹ کرمین میں متعد وارداتوں میں ملوث راجہ گینگ ایک مشہور ہے وہاں پہ اس کے ساتھ لوگوں کو ملتبان کو گرفتار کیا ہے اس طرح کراچی سنٹرل پولیس نے سٹریٹ کرمین کے آٹھ وارداتوں میں ملوث تین سٹریٹ کرمینلز کو گرفتار کیا ہے کہ ہماری پولیس نے مقابل ایک بعد چھے سٹریٹ کرمین کو گرفتار کیا ہے جو کہ سٹریٹ کرمین کی متعد وارداتوں میں ملوث تھے سٹریٹ کرمین پوری دنیا کا ایشو ہے کراچی کا بھی ایشو ہے اور پوری دنیا کے میٹو برڈن جگہوں گا میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں پاس سارے وہ موجود ہیں فیکٹس اینڈ فائننگز لیکن اس وقت ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے شہر پہ اپنے صوبے پہ جہاں پہ پیپلس پارٹی کی اس وقت حکومت ہے اور وہاں پہ ہمیں ہماری کوشش ہے کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم سے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے یا عوام تو کوئی پرابلم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے پولیس کی فل کوشش جاری ہے ٹھیک ہے چیلنجز ہیں مہنگائی ایک چیلنج ہے بیروزگاری ایک چیلنج ہے اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس illegal immigrants ہیں جن کی جو کافی وارداتوں میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں illegal immigrants موجود ہیں murder کی جو ڈکیتیوں کے دوران جو murders ہو رہے ہیں اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ illegal immigrants ہیں illegal immigrants وہ بھی پورے پاکستان کا issue آپ کو پتا ہے کہ پوری پاکستان کی government یہ چاہ رہی ہے اس سے پہلوالی government بھی چاہ رہی تھی کہ illegal immigrants کو ملک سے باہر نکالا جائے تاکہ یہ صفایہ ہو سکے اور اس طرح کے جو crimes ہیں اس پہ قابو پایا جائے تو وہ بھی ایک بہت دیرینا challenge ہے وہ پرانی war سے ہم سب کو اس کو face کر رہے ہیں لیکن اس پہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان سارے crimes پہ قابو پایا جائے میں نے جس طرح کہا کہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ حکومت کے لئے بدنامی کا باعث بنے کوئی بھی street crime یا کوئی بھی اگوار ڈکیتی لیکن definitely معاشرے میں کچھ ایشوز ہیں اس پہ ہم نے بڑی سیریس نے اس کے ساتھ ہاں کوتا ہی تب ہونی چاہیے جب آپ دیکھیں کہ آپ ایک ایشو ہے اور گورنمنٹ سو رہی ہو گورنمنٹ کوئی action نہیں لے رہی تو پھر کوتا ہی ہے اگر گورنمنٹ آرام سے بٹی ہوئی ہے اور اس کو ignore کر رہی ہے پھر کوتا ہی ہے گورنمنٹ لاپروائی سے کام لے رہی ہے پھر کوتا ہی لیکن اگر گورنمنٹ کی سیریس چیز میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی عید کے دنوں سے لے کے ہمارے نئے ہوم منسٹر صاحب ہمارے آئی جی صاحب اس وقت فیلد میں موجود ہیں چیف منسٹر صاحب پسنلی چیف منسٹر جو ہیں وہ ایک ایک صورتحال کو خوش جائزہ بھی لے رہے ہیں وہ پسنلی بھی وہ پولیس کی میٹنگز کر رہے ہیں جب انہوں نے اوٹھ لیا ہے چیف منسٹر تو انہوں نے پہلی میٹنگ law and order کی کی سی ایم صاحب نے اور انہوں نے ان کی سخت انسٹرکشنز ہیں پولیس کو بھی اور تمام اداروں کو کہ جی ہر کوئی اپنے وہ کام کرے اور یہ جتنے بھی اس وقت معاشرے میں اس طرح کے چیلنجز ہیں ان کو فیس کیا جائے تو چیف منسٹر صاحب پورے اس چیز کو منٹر کر رہے ہیں ہوم منسٹر صاحب پرسنلی فیلد میں موجود ہیں آئی جی پرسنلی فیلد میں موجود ہیں یہ ہے سیریسنس اور ویل گورنمنٹ کی اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ منشیات کا منشیات کا ایشو پورے پاکستان میں ہے اسی طرح منشیات کا ایشو سندھ میں بھی ہے اور ڈرگز میں خاص طور پر میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آئی ویش کہ میں جو میسیج جانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں پہنچیں ڈرگز میں ایک ڈرگ جو نئی انٹروڈیوز ہوئی ہے پاکستان میں وہ ہے کرسٹل اینڈ آئیس اور یہ اتنی خطرناک ڈرگ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی بھی شخص کا اولاد یا کوئی شخص خود اس پر استعمال کرتا ہے تو اس کا بہیوئر جو ہوتا ہے وہ زومبی کی طرح ہو جاتا ہے اور زومبیز کی طرح بہیوئر میں پھر وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ فوراں ختم ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ میں کرسٹل اور ڈرگ کے استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہوگی تو اس سے کسی کو فائر کرے گا کوئی چھوڑی ہوگی ہتھوڑا ہوگا کوئی بھی اوزار ایسا ہوگا پلاس ہوگا تو وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ایسے واقعات ہیں کہ کرسٹل اور آئیس کے یوز کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے والدین کو مارا ہے اپنے بھائی بھینوں کو مارا ہے اپنے پڑوسیوں کو مارا ہے اور وہ اپنے سوچنے کی جو سکت ہے وہ کرسٹل اور آئیس کے یوز کرنے والوں کی ختم ہو جاتی ہے اس کے خلاف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سختی سے اکامات دیئے چیف منسل صاحب نے فل مینڈرڈ دیا کیونکہ مجھے جیسے ہی ایکسائز نے نارکو ٹیکس کی منسٹری ملی تو میں نے پہلا کام میں نے کہا باقی ساری چیزیں بعد میں یہ کریں گے کہ نارکو ٹیکس کی لانت کو اس صوبے سے پاک کر رہا ہے ہر صورت میں اور اس میں میں نے کہا کہ مجھے پارٹی کی لیڈرشپ کی مکمل طور پر بلیسنگ شامل ہے چیف منسل صاحب کی مکمل طور پر بلیسنگ شامل ہے اور پھر ہم نے ایکسائز نارکو ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اس کام کو شروع کیا ہے اور اس پہ زیرو ٹولرنس ہے جس طرح باقی اتفادوں پر ہے اس پہ سختی سے زیرو ٹولرنس ہے اور اس میں میں شکر گزار ہوں جو ہم نے ایکشن شروع کیا سندھ پولیس کا خصوصی طور پر چیف منسل صاحب کا ان سے اجازت لے کے یہ کام شروع کیا پھر ہوم منسٹر زیاؤسن لنجار صاحب کا انہوں نے کہا کہ ہماری پولیس آپ کے اس ایکشن میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی یہ ایک نیکی اکام ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی آپ کی اولاد ہیں بہربانی کر کے اپنے بچوں کی بہیوئر پر نظر رکھیں ان کے دوستوں پر نظر رکھیں وہ کہاں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں اس میں نظر رکھیں ہم نے میری بہت اور اہم میٹنگز بھی کچھ سیول سوسائٹی سے ہونے جاری ہیں آج بھی کچھ ہیں کچھ کل بھی ہیں ہم اسکولز کے پرنسپلز سے بھی ملاقاتیں کریں گے کچھ تھوڑی بہت کمیں قانون سازی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ بھی کرنے جارے ہیں ابھی میں اس کو اناؤنس نہیں کروں گا جب وہ کیابینٹ منظور کر دے گی کہ ایک دو پروپوزلز ہیں تو اس کو بھی ہم کرنا جارے ہیں کیونکہ اس سے خطرناک چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی یہ سمجھے کہ آپ ایک سوسائٹ بومبرز پیدا کر رہے ہیں اگر اس طرح کے کرسٹل اور آئیس کے یوز کرنے والے اس سوسائٹی میں جس طرح جتنی سپیڈ میں آ رہے ہیں تو یہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ سوسائٹی کیلئے ایک بہت بڑی لانت بھی ہے اور یہ ایک ہماری نوجوان نسل کی جو ہے وہ نسل کشی ہو کیونکہ میں میں شامل سمجھتا ہوں جو آئیس اور کرسٹل کو جوگ یوز کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ایکشن جو ہے ہم نے لیا میں نے جیزے بتایا ہمارے ایکسائز پولیس نے لیا نارکوٹکس فورس نے اور سن پولیس کیونکہ میں خاص طور پر تعریف کروں گا کیونکہ سن پولیس زیادہ ایکوپڈ ہے ویل ایکوپڈ ہے ان کے پاس زیادہ رسورسز ہیں ایکسائز کی جو نارکوٹکس فورسز موجود ہے لاؤ میں موجود ہے اس کے ہم زیادہ انہینس کر رہے ہیں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پر کام ہو رہا ہے وہ بھی دن رات ہو رہا ہے تو اس پہ ہم نے جو ہے ایکشن ابھی یہ لیا ہے اس میں میں کچھ چیزیں بتاؤں کہ عید کے بعد سے منشات کے خلاف بھرپور بڑے پیمل کریک ڈاؤن ہم نے نسی شروع کر دیا ہے اور کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے جو ہے جس طرح ایکشن لیے اس میں ہیدر آباد میں ہی دو گینگز کے ساتھ انکاؤنٹر پولیس کا با جس میں دو ڈرگ مافیا کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے مختلف ازلام پولیس نے منشات فرشوں کے خلاف جو کاروائی کی اسے ایک سو اٹالیس منشات فرشوں کو گرفتار کیا گیا ملزمان سے مجبوری طور پر جو ہے وہ بیالیس کلو گرام چرس بارہ کلو گرام آئیس دس کلو گرام کرسٹل اور دس ہزار تین سو چھیک جو ہے لیٹر جو ہے وہ کچھی شراب پکڑی گئی کچھی شراب سے بھی کافی امواد جو ہے ہمیشہ رپورٹ ہوئی ہیں گھٹکا اور مینپوری کے خلاف یہ پولیسی کاروائی کی گئے جس میں سے ایک سو پچھانوے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان سے تین ہزار دو سو تیس کلو مینپوری چار ہزار پانچ سو باسٹ کلو گھٹکا اور سات سو چھپن کلو گھٹکا اور مینپوری بنانے کا سامان پکڑا گیا ہے اس کے بعد ایکسائز پولیس نے جو ہے جو سپرٹ کاروائیاں کی ایکسائز نارکوٹیکس رپارٹمنٹ نے مارچ سے اب تک ٹوٹل انہچاس کاروائیاں کی ہیں ایکسائز نارکوٹیکس کنٹرول سے چار ہزار چھاس ستر لٹر غیر قانونی شراب انہوں نے برہمت کی ہے ایکسائز نارکوٹیکس کاروائیاں پر دوران ایک سو اٹھائیس کلو گرام چرس بکری پکڑی ہے جو کہ مختلف شہروں میں پولیس نے ایکسائز پولیس نے نارکو میں پکڑی جو کہ سکھر میں کاروائیاں کی گئی اور سب سے اچھا جو ہے روڑی سکھر میں ساٹھ کلو گرام کورنگی میں چھبیس کلو گرام جیکباباد میں پانچ کلو گرام کراچی ویس میں چھا گرنگ پکڑی گئی اور ایکسائز کی کاروائیوں سے کراچی میں گزری میں کاروائی کی گئی جس سے ایک کرسٹل کا ایک ڈیلر جو ہے وہ گرفتار ہوا اس کرسٹل کے ڈیلر نے ایکسائز پولیس پہ فائر کیے پھر جوابی فائرنگ میں وہ خود زخمی ہوا اور وہ جناہ اسپلی میڈمٹ تھا اس کو زخمی حالت میں جو ہے گرفتار کیا ایکسائز پولیس نے لاہور سے کراچی کوکین سمگلی کرنے کے کوشش میں ناکام بنائی جس میں ایک نائجیرین شہری اونیکا کو گرفتار کیا گیا یہ نائجیرین شہری بائی ٹرین جو ہے کوکین لے کر لاہور سے کراچی آ رہا تھا اور کراچی کینٹ پہ ایکسائز پولیس کے پاس انفرمیشن تھی اس انفرمیشن میں اس کو گرفتار کیا گیا اور اسے یہ کوکین جو ہے وہ دریافت کی گئی ہے عید کے بعد اب تک جو کاروائیوں میں کافی مقدار میں جو ہے آئیس ہیروین اور کرسٹل جو ہے وہ پکڑی ہے ایکسائز پولیس نے اس کے علاوہ کراچی پولیس نے منشات فرشوں خلاف جو کاروائیوں کرتے ہوئے ایک سو اٹھاسی منشات فرشوں کو گرفتار کیا ہے ملزمان کے کپسے سے چھاسی کلو چسٹ دو کلو آئیس پونے چار کلو پسٹل اور افراد سے مختلف ہیروین وغیرہ برامت ہوئی ہے گھٹکا مین پوڑی کی تیاری فرود کی کیسز میں دو سو چھتیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ وہ کاروائیاں ہیں جو لاؤن آدھر کیلئے اور جو نارکو ٹیکس کی میں نے کہا اس میں ہمیں سندھ پولیس نے اور ایک سائز نے جو کاروائیاں کی ہیں وہ یہ ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے ڈیفرینٹ چیننجز بڑھیں نارکو ٹیکس میں میں چاہوں گا کہ تمام میڈیا کے میڈیا ہاؤسز سویل سرائیٹی اس موہب میں ہمارے ساتھ چلے کیونکہ جا میری عید کے دوسرے دن بھی ہم نے میٹنگ کیے عید کے دوسرے دن نئے سیکٹری ایک سائز تھے ہیدر آباد میں میٹنگ ہوئی ڈی آئی جی ادر آباد پولیس اور سارے ایک سائز دپارٹمنٹ کے جو ڈی جیز تھے وہ موجود تھے ان سب سے میں نے ایک بات کہی میں نے کہا جی کہ ڈرنگز کے لیے آپ نے زیرو ٹالرنس کرنا ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ زومبیز ہم نے زیادہ پیدا کر لیے تو پہلی ہے ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہو جائے گا پورے معاشرے کے لیے اور میں نے کہا کہ آج اگر آپ شکر کریں اور ہم شکر کریں کہ ہماری اولادیں کرسٹل اور آئیس میں نہیں ہیں آج دن تک کل کا کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ آپ کو میں گارٹی دے دوں اگر اس کو ہم نے نہیں روکا تو ان کی اولادیں جو ہوں گی آپ کی وہ ہنڈرڈ پرسنٹی کرسٹل اور ڈرگ اس میں آئیس میں ہوں گی تو اس کو پورے معاشرے نے اس میں مجھے میڈیا کی بھی حل چاہیے صحافی ہمارے کرائم رپورٹرز ہمارے باقی صحافی آپ کو جہاں جہاں پہ ان چیزوں کی خبر ملتی ہے ہم نے اشتہاری مہم بھی چلائی ہے اس میں ہم نے ٹول فری نمبرز دی ہیں اکپاروں میں ٹی وی چینلز میں براہ مہربانی ان ٹول فری نمبرز میں ہمیں وہ سارے ڈیٹاز دیں تاکہ ہم اس طرح کی کاروائی کرسکیں لاسٹ میں ایک چیز میں دوں گا ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس کی کہ ٹرانسپورٹ میں از ایک ٹرانسپورٹ منسٹر پیپلز پارٹی بیٹرشپ چیز میں بلاور پٹو ذرداری صاحب پریزیڈنٹ آسل ذرداری صاحب اور چیف منسل سہیر مراد علی شاہ صاحب کی خصوصی ہدایوں پر ہدایتوں پر ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کو آگے لے کے جائے جا رہا ہے محترمہ فریال طالپور صاحبہ نے خاص طور پر کہا کہ خواتین کے لیے جو پنک بسز ہیں اس کے جو ہے نیٹورک کو بڑھایا جائے وہ خود ان کی خواہش تھی کہ جی کیونکہ خواتین کی طرف سے بہت اچھا فیڈبیک آ رہا ہے پنک بسز کا تو محترمہ فریال طالپور صاحبہ نے جو ہے وہ خاص طور پر کہا کہ جی اس کو آپ نیٹورک کو بڑھائیں تو اس میں ابھی ہم میرپو خاص میں بیس اپریل کو مطلب دو تین دنوں کے بعد بیس اپریل کو ہم جزے پہلے وعدہ کہ ہم میرپو خاص میں پیپلز بس سروس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح کراچی میں ہیدر آباد میں لڑکانہ میں اور سکھر میں پیپلز بس سروس چیل رہی ہے اب پیپلز بس سروس جو ہے وہ میرپو خاص میں بھی شروع ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کراچی میں خواتین کے لیے جو مقصود پنک بس سروس ہے وہ بھی جو ہے انیس اپریل سے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی میں بیس تاری کو میرپو خاص کا پروگرام ہے انیس اپریل کو مطلب آج سے دو دن بعد کراچی میں مزید دو روٹس شروع کرنے جا رہے ہیں نئی سلیڈ بسس کی جو ہے پنک بس سروس کی پنک بس سروس کی صرف جو خواتین کے لیے مقصود ہیں اس میں ان میں دو نئے روٹس کا اضافہ انیس اپریل کو کیا جا رہا ہے اور اسی مہینے ہماری خواہش ہے کہ جو آپ کی اورنج لائن بی آر ٹی ہے اور گرین لائن بی آر ٹی ہے اس کا ایک کنیکشن مسنگ تھا شروع میں یہ بھی تنقید آتی تھی کہ اورنج لائن اور اس کو آپس میں انٹیگریشن نہیں ہے تو اس کے لیے ہم فری آف کاسٹ شٹل سروس چلوا رہے ہیں کہ جو بھی پیسنجر اورنج لائن کا ہے وہ فری آف کاسٹ گرین لائن تک پہنچ سکے اور وہ اس کے کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے تو وہ ایک بہت تف فیصلہ تھا مشکل فیصلہ تھا لیکن میں نے کہا جس طرح پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ سخت احکامات ہیں کہ جی آپ نے عوام کو سفری سہولیات دینی اور خصوصی طور پر اس مہنگائی کے ٹائم پر جب مہنگائی پیک پر ہے جب پیٹرول کی قیمتیں پیک پر ہیں جب ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے تو آپ موٹر سائیکل کے جو جو آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اس سے بھی آپ کو سستہ جو ہے وہ یہ بس سرڈس پڑتی ہے تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ ہم ان بی آٹیز کو کرنیکٹ کر رہے ہیں اپس میں وہ شیٹل سرڈس جو میں نے کہا وہ شروع کی جا رہی ہے پھر ریڈ لائن بی آٹی میں نے پتا ہے کہ ان سویچر پھر سوال آئے گا اس کے جتنے بھی پرابلمز تھے وہ مہنگائی کے وجہ سے تھے اور جو ایڈنسیٹیو ایشیوز تھے ان کو ریزولف آلموسٹ کیا جا چکا ہے ایڈ کے بعد ہم نے کہا تھا لیکن فوری ہماری کوشش ہے کہ اینڈ آف جس منت جو ہے پوری کوشش ہے گورنمنٹ کا سے کوئی ڈیلے نہیں ہے جو ٹیکنکل ایشیوز ہیں بیٹوین کانٹریکٹرز اور فرانس کراچی اینڈ ایشن ڈبلن بینک تو اس کو ہم لوگ ریزولف کر کے ہماری کوشش ہے کہ اس مہینے اس کا کام فوری طور پر دوبارہ شروع کر دیا جا ایک اور چیز اور مزید بسز جو ہیں وہ بھی پیپلز بس سویس کی کراچی پہ پہنچ رہی ہیں امید ہے کہ اپریل کے اینڈ میں کچھ بزید بسیں وہ بھی پہنچیں لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ییلو لائن بی آر ٹی اگین ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ اسی مہینے کے اینڈ میں ہم شروع کر دیا تو یہ آپ دکھیں کہ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت آئی ہے تو جو ٹرانسپورٹ کیا جس طرح اگریسیلی ہم نے پچھلے دو سال میں چیزیں آنا شروع ہو گئیں تو اگریسیلی دوبارہ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ابھی ایک مہینہ بھی حکومت پورا ہوا نہیں ہے ہم نے وہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹ دوبارہ شروع کر دیئے اور جس طرح ہم نے پہلے کمیٹمنٹس کی دی وعدے کی دی ڈیٹس نہیں دی اسی طرح عوام کو مزید آسانیاں ملیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پبلک زیادہ زیادہ ریلیف مل سکے گی ایک 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 آپ نے جس طرح کچھے والا جو مسئلہ ہے اس میں دیکھا یہ کیا ہے کہ وہاں میں قبائلی سردار وہ بھی ایک انسر ہے جو قبائلی جو سردار ہیں ان سرداروں سے باقسی رکمت دونے کرتی کہ بھائی ان لوگ کے حسیات درواز دیکھیں جی کوئی بھی انوال زیرو ٹولرنس پہ کام چل رہا ہے زیرو ٹولرنس چل رہا ہے کوئی بھی اس میں انوال ہوگا ان ڈاکوں کی سرپرستی میں یا لانڈرک کو خراب کرنے میں اس کے خلاف زیرو ٹولرنس پہ حکومت ایکشن لے گی سجی صاحب عام تاثر یہ ہے کہ دنیا کے باقی شہر محفوظ ہیں کراچی سب سے زیادہ یہاں پر کرائم ہو رہا ہے کیا مجھا ہے کہ کراچی طرح محفوظ نہیں ہے باقی ملک کے دارالحکومتیں محفوظ ہیں کیا وہاں ٹکیتہ جو ہے وہاں نہیں ہیں یا یہاں زیادہ آپ نے پیدا کرتے ہیں عرباب صاحب آپ کا سوال جو ہے اس میرے پاس ڈیٹا وہ بھی موجود ہے ریکارڈ وہ بھی موجود ہے میں جان بچ کی وہ بات نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ پھر اس کو پر میڈیا نیگٹیو لیتی ہے کہ اگر میں وہ کمپیرجنس کرنا شروع کر دوں حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے لون ویٹو کو مینٹن کرنا وہ ہماری ٹاپ پریوریٹی لیکن اگر فیکس میں جاؤں جو آپ نے سوال کیا میرے پاس وہ فیکس موجود ہیں کہ آج بھی دنیا میں انٹرنیشنل کرائم انڈیکس میں تین سو تیس ملکوں میں پاکستان کا نمبر سیونٹی ایٹ ہے تری انڈرنٹ تیسی کنٹریز کی ملک اور ہیں جن کے شہروں میں کرائم کراچی سے زیادہ ہے میں شہروں کی بات ترہوں تو سیونٹی سیونٹی سیونٹ ملک اور ہی ہیں اور اس کے بعد اس پہ بھارت کا بھی نام ہے یو اے سی کا بھی نام ہے مطلب فرانس شاید ہم سے زیادہ ہے میں اگر آپ کو مثال دیکھنا فرانس ہم سے زیادہ ہے اور اگر میں میرے پاس وہ ڈیٹا ہے موجود میں پڑھا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں امید کروں گا کہ میڈیا پھر اس کو اس نیگریٹیوٹی میں نہ لے جائے کہ میں کوئی کمپرشن دی رہا ہوں چونکہ ایک سوال ایک میڈیا کی طرف سے آیا ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ وہ انفرمیشن جو ہے میں شیئر کروں امریکہ کے شہر میں جو ہے شکاگو ہے ایٹلنٹا ہے ہوسٹن ہے سینس فریس کو واشنگٹن سٹیر کریم جو ہے وہ کراچی سے بھی زیادہ اس کی پوزیسن زیادہ خراب ہے اگر فرانس کا دارالخرا جو پیریس ہے اس کی کرائم انڈیکشن وہ کراچی سے زیادہ ہے اس طرح ڈھاکا نیو ڈیلی کھٹمنڈو جوانز برگ کیپ ٹاؤن میں بھی کراچیز آگے کراچی میں میں کہتا ہوں کہ بلکل سٹریٹ کرائم جا ہوتا ہے بھلے میڈیا اس کو اٹھا ہے لیکن یہ ایسا تاثر نہ ہو ہوں کہ کوئی کیمپین چل رہی ہے ہم کوئی کیمپین چلا رہے ہو ٹھیک ہے میڈیا کام ہے نشاندی کرنے کی ہم نے ہمیشہ کرتیسزم کو پیپلز پارٹی نے یا سن گورنمنٹ نے ویلکم کیا ہم نے کبھی کرتیسزم کو یہ نہیں کہا ہمیں کہا ہمارے اصلاح کیلئے ہو لیکن میڈیا کرتیسزم نہیں بھی کرے گی تو یہ نہیں کہ ہم سو جائیں گے اور ہم نے لان اوڈر ٹھیک نہیں کرنا ہمیں لان اوڈر ٹھیک کرنا ہے آپ ایسا خبر کر کے ضرور چیزیں چلیں ایسا کیمپین کر کے چیزیں نہ چلیں یہ میری صرف ایک التجائے باقی یس میں نے جس رہا کہ میٹرپولٹن سٹیز میں مجھے یہ یاد ہے یوکے میں ایک دفعہ میں جلیدہ پڑھ رہا تھا ایک دن میں صرف لندن میں پانچ سو موبائل فون جو چھنے گئے تو مطلب یہ پوری دنیا میں کمپر جائے اور میں اس کمپر جائے میں پھر بتا رہا آپ کے سوال کی جواب میں میں نے اور باب صاحب یہ بات کہی ہے لیکن میں یہ اس لئے کمپر جائے دی رہا ہوں کہ میں کوئی بریو زمہ ہوں یا سند گورنمنٹ بریو زمہ ہے یا سند گورنمنٹ کی کوئی ذمیداری نہیں ہے یا سماری رسپانسبلیٹی ہے ایک ایک واقعے کو ٹھیک کرنا ہے اس کو اٹرس کرنا ہماری رسپانسبلیٹی ہے رسپانسبلیٹی ہے ہماری رسپانسبلیٹی ہے جو افسر ہیں وہ مقامی نہیں ہے یہ ساری سیاست ہے ایمکیم گیس دو سوال ہوں دیکھیں اسی میں شامل کر دیجئے پچاس بندے شہد ہوئے رمضان میں اور مزید تین چار بندے شہد ہو گئے ایک دنوں میں کوئی حکومتی شکشن ان کے گھر نہیں گئی ان کی داد رسی نہیں گئی کوئی آپ کی مقامی قرارت نہیں گئی کم از کم جا کے حوصلہ دو دیں ایسا بھی کون ہی ہو رہا ہے دیکھیں جی آہ دونوں کے سوال میں نے سنے اور تفصیل میں بتاؤں کہ جی آپ کا پلکو پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی سٹریٹ کرائے میں کوئی شہری اگر کسی کا انتقال ہو جاتے شہادت ہو جاتی ہے تو اس کی کمپنسیشن پہ دیفنیٹلی یہ ہم اس پر غور کریں گے اور یہ جس ایک ویری ویلیڈ پوائنٹ اور اس کو ہمیں ایڈرس کرنا چاہیے جو بھی چیت جائز ہے اس کو بندے کو ہمیں ماننا بھی چاہیے اس کو ٹھیک اس کو ہمیں ایڈرس کرنا چاہیے اس کو میں کوشش کروں گا کہ کیابنٹ میں بھی اور چیپ انسر صاحب سے بھی میں اس کا تذکرہ کروں پھر جو ہمارے لارڈ پارٹنگ بغیرہ جو اس کو ریفر کریں گے جانتا دوسری بات آپ نے ایمکیوم کی بات کی ایمکیوم کے پاس یہ تاثب کے باتیں کرنے کے سواب بچا کیا لیکن ایمکیوم نے سیکھا کچھ نہیں ہے اس انتخابات کے اگر ریزلٹ ایمکیوم دیکھ لیں تو میں سمجھ تھا ہوں کہ ایمکیوم کو واقعی طور پر جو ہے وہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں ان کی عوام میں پذیرائی کہاں ہے ان کی اسی تاثب کی باتوں کے وجہ سے آج ان کو ان کی بہت برا حال ہے ایمکیوم کا حشر ہے ٹھیک ہے لان ارڈ پر باقیوں کو کنسرنز ہیں ایمکیوم بھی کرتے کوئی پارٹی کرے گی ہمیں اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ چھو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہم اس کو ایڈرس کرنا نتیار ہے لیکن اگر اس کو ایسا سیاسی ٹول پہ ایمکیوم نے استعمال کرنا ہے کہ اب ہم سوچیں گے اب اپنا لائے عمل دیں گے بھائی جو انہوں نے لائے عمل آپ نے دینا ہو دے دیں آپ کے لائے ایمکیوم کے لائے عمل کی پرواہ نہیں ہے ایسا عوام کے ایک ایک گریوانسز کی ہمیں پرواہ ہے عوام عوام کے ایک ایشو کی ہمیں پرواہ ہے عوام کو اگر کوئی تکلیف اس کی ہمیں پرواہ ہے لیکن اگر ایمکیوم نے صرف پولٹکس کرنے کے لیے سیاست کرنے کے لیے تاثر کی سیاست کرنے کے لیے چیزیں کرنی ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کو بھی پتا ہے کہ ایمکیوم ابھی کہاں کھڑی ہوئی ہے تو اس کی ہمیں اتنی وہ ایشو نہیں ہے آجا میں مبارک بات دوں گا آپ کے ایک رپورٹر طاہر صاحب کو یہ پانچ مرتبہ ماشاء اللہ جو ہے وہ میریتن ریس جیتے ہیں آپ کو میڈیا صاحب ہی کو ڈاؤن کے اوپر میں مبارک کریں خاجز آپ خاجز دیکھیں دی جو پولیس کا کام ہے حکومت کام حکومت اپنا کام کریں جو عدالتوں کا کام ہے اس میں ڈیفنیٹلی ہم کریں گے اپنے لارڈ اپارمنٹ کوشش کے وہ بھی بات کریں اے ایڈوکل جنرل صاحب سے اور پروسیکل جنرل صاحب سے کہ وہ بھی اس چیز کو ٹک اپ کرے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو اتنی جلدی بیلز نہیں ملنی چاہیے جو اس طرح کے ہینیس کرائنز میں ملے گا سکتے ہیں باتنے یہ کیا یہ زہر پیچ رہے یہ سمجھے کہ آپ کے پاس ایک انتھرکس ٹاک کی چیز بیچ رہے جس میں جو بھی اس کو یوز کریں وہ اس کا خیر نہیں ہے اس کو ہم نے روکنا ہے جہاں سے آ رہی ہے یہاں نہیں بن رہی ہے یہ جہاں سے بھی اس طرح کی ڈرگز آ رہی ہے اس کے لیے میری پرشنلی بھی بات چیت ہوئی ہے انٹیئر منسٹر اور محسن نکلی صاحب کیونکہ اے 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 ایف بھی ان کے پاس محکمہ ہے تو ہی اس ویری سیریس اور محسن نکلی صاحب نے بولا ہم جب بہت جلدی جو ہے اے اے ایف اور ایک سائز کی نارکوٹیکس فورس جو ہم نے ساتھ بیٹھیں گے میں ایک چیز آپ کو کلیر مسید دے دوں کہ کوئی کترہ بھی طاقتور ہو ڈرگز پہ اور اس طرح کے سینسٹیٹک ڈرگز جتنے بھی ہیں اس پہ زیرو کمپرومائز ہے جو 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 لوگ بھی یہ کاروائیہ کر رہے ہیں ان کے لیے میسیج ہے فوری طور پر ختم کرتے کاروائیہ ہیں جو لوگ بھی یہ سپلائیہ کر رہے ہیں ان کو یہ الٹی میٹر میں چتاو نہیں ہے کہ ختم کر دیں سیٹ سے بھٹ جائے اور یہ ڈرگز بیچنا چھوڑ دیں ورنہ ورنہ جو ہے وہ قانون نافذ کنے والے ادارے آپ کو بکشیں گے لیں سیدھے ہاتھ کے بھی سمجال یا ٹرک کی بات کریں گے سیدھے ہاتھ کے بھی سمجال یا ٹرک کی بات کریں تو آہ اس طرح کی کئی ریپورٹس موجود ہیں کہ غیر قانونی جو مقیم یہاں پر خاص طور پر افغانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ایک فالیسی بھی بلیتی پھر اب چھپ ہو گئی ہے کیا اس سے نقمت کیا کر دے جاری کیونکہ آپ پہ 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 حالے میں نے اس پہ آ چکا ہوں بات پہ کہ کوئی بھی شامل ہوگا اگر اس میں اسے خلاف ساتھ کاروائی ہوگی جو بھی ڈاکوں کے ساتھ بھی رہا جہاں جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں کلیر کر دوں کہ جی کوئی بھی میں نے کہا کہ ڈرنگز کی سپلائی ہو رہی ہے یا جو ایلیکل ایمیگرنٹس ہیں ایلیکل ایمیگرنٹس کافی چیزوں میں ملادس ہیں ڈرنگز میں بھی ملادس ہیں سٹریٹ کرائم میں بھی ملادس ہیں اور اس کے لئے فیڈل گورنٹ ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے اب اور پوری دنیا میں لوگ انفرشنٹلی اس کو بھی لوگ پالیسائز کرنے کوشش کرتے ہیں جب ہم ایلیکل ایمیگرنٹس کے بات کرتے ہیں پوری دنیا کے کون سے ملک میں آپ بغیر پاسپورٹ بغیر ویزا بغیر شہریت کے رہ سکتے ہیں یہ واحد ہمارا ملک کے جو انفرشنٹلی ان کے لئے سیف ایمن بنا ہوا تھا جس پہ فیڈل گورنٹ نے سیریس نے دکھائی پرومیشنل گورنٹ نے سیریس نے دکھائی اور اس ایکشن کو مزید بڑھانی ضرورت ہے اگر آپ نے معاشرے سے یہ سٹریٹ کرائنز اور یہ ڈرنگز جیسی لانتیں ختم کرنی ہیں تو آپ نے اس طرح کے ایلیکل ایمیگرنٹس کو فوری طور پر گھر بیجنا ہوگا ہے سوال ادھر سے بھی لے لیں کہ آپ نے بھی کیسے کچھے کا ذکر کیا کہ وہاں آپریشن ہو رہا ہے اور یہ مسئلہ آرچی نہیں ہے بہت پرانا ہے ہماری اپوج نے سریلنکا میں جا کے جو تامیل باؤگین آپ آپریشن کیا اور بڑا دن تھا وہ ختم ہوگی تو آپ پاک پورٹ سے کیوں ہی ریکویسٹ کرتے ہیں اس وقت موقعی میں اچھا ہے تعلق آپ جا آپ کے بہت اچھے ہیں کہ وہ بس کچھے کے علاقے میں آپریشن کر رہے ہیں اور اس نے کہا تمام کا کلہ کما کر دیں اچھا میں آپ کا عرض کر لوں بھائی میرے میں نے آپ نے پوری بات شاید سنی نہیں میں نے کہا کہ اس وقت پولیس اور رینجرز مشترکہ طور پر سنتو نے میرے بھائی پولیس اور رینجرز جو ہے وہ مشترکہ طور پر کچھے میں کاروائیاں کر رہی اور کاروائیوں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے پاک فوج بھی ہماری اپنی فوج ہے خدا نخصہ خدا نخصہ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو پھر بندہ اس پہ سوچ سکتی ہے لیکن اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ رینجرز بھی جو ہے وہ بھی فوج کا ہی گھتا رہا ہے رینجرز اور پولیس مل کر جو ایکشن کر رہی ہیں اس سے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں شنجیل صاحب کی فرمائیت ہے کہ پولیس نے جن سٹریٹ تیمینل سو گرطار کیا ہے وہاں پر یہ انکشاف بھی کیا ہے پولیس نے ایک ایسا مل کرتا رہے ہیں جو دو سو کیسز کے اندر انگول تھا تو آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں اس طرف کی یہ پورا ایک منظم کاروبار ہے انڈسٹری کی طور پر چل رہا ہے وہ لوگ پہلے چھینہ چھپٹی کرتے ہیں دو سو کیسز میں تو یقینی طور پر زمانتے بھی ملی ہوں گی تو کھلا بھی شامل ہوں گے اس کے اندر پھر اس کے بعد ان کا نیٹورک بھی پورا بنا ہوا ہے تو یہ پورا ایک انڈسٹری کی طور پر چل رہا ہے کورونا روپے کے موبائل فون چھنٹے پاکستان سے باہر جاتے ہیں موٹر سائکلیں چھنٹی ہیں باہر جاتی ہیں گاڑی چھتی ہیں سن سے باہر جاتی ہیں تو یہ جو پورے ایک منظم کرائم ہیں ان کو جڑت اکھاننے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پہ اس پہ جانتے میں موبائلوں کی بات کروں بلے آپ نے دو سو کیسز کی بات کی وہ سواب کا جواب میں دے چکا ہوں کہ اسی لئے ہی ہمارے پی جی صاحب اور اے جی صاحب جو ہے وہ بات کریں گے موزیز عدلیات سے بھی کہ کوئی ایساں میکنزم بنایا جائے کہ جو ہی بیچول کرمینلز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی جائے پہلے بھی ایک یہ ایک رائے تھی کہ ہی بیچول کرمینلز کو دو تین دفعہ جو ایک کرائی میں گرفت جاتا اس کو بکل لگائے جائیں جس سے اس کی لوکیشن اور اس کی نکلو حرکت جو ہے وہ مانیٹر کی جائے سکے وہ بھی پروپوزر اس میں تھا سیکنڈلی آپ کی بات تھی اس پہ آہ کارو بار اس پہ موبائل فون موبائل فون پہ دیکھیں ایک تو فیصلہ کچھ کروے کرنے پڑیں گے سیکنڈ موبائل فون کی خرید و فروغ اصل میں ہوتا کیا کہ یہ موبائل فون جب آپ چوری ہوتا ہے تو یہ آپ کے الیکٹرونک مارکٹس میں یہ بکتے ہیں اب وہ جو خریدار ہے دکاندار وہ صرف دیکھ رہا کہ مجھے یہ پانچ ہزار کم میں مل رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ بیشنے والا کون ہے آپ کو پتا کہ شروع میں جب کسی کے گھر پر سونا چوری ہوتا تھا تو پولیس جب کسی کو گرفتار کرتی تھی تو جو سونا خریدتا تھا اس کو بھی گرفتار کرتی تھی یہ میسج ابھی پولیس کو گورنمنٹ کے طرح سے گیا ہے کہ اب آپ اس طرف بھی جائیں ان کو بھی ایک ان تمام شاپ کیپرز کو پہلے آپ ایک لاسٹ اینڈ فائنل وارننگ دیں کہ سٹاپ بائنڈ یوز فونز آپ ان کی خرید خرید کو ختم کریں اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اب اگر کسی کے بعد موبائل فون پکڑا گیا تو جو پھر وہ پہلے سونار کے ساتھ ہوتا تھا کہ سونار نے چوری کا سونا خریدا تو پھر وہ اس دکاندار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو بھی خامک ہے جو ہے لوگوں کو تنگ کرتے رہے اور لوگوں کو جو ہے وہ تھانوں میں ڈالتے رہے گورنمنٹ کی ویل یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو اور اگر آپ نے یہ خریدار اس کے بند ہو گئے موبائل فون تو دیفنیٹلی وہ چیزیں میں کم اس پہ کمی آئے گی تو اس پہ ہماری کوشش چل رہے کیونکہ میں آپ کوئی مثال دوں بائیک چوری ہوتی ہے نا بائیک کی قیمت کیا ہوتی ہے تیسزار چالیسزار پچاسزار روپے موبائل فون کی آج کی قیمت کیا ہے دو لاکھ ڈھائی لاکھ روپے تو بائیک چوری سے زیادہ یہ موبائل فون آج کی لوگوں کے لئے فیویٹ بن گئی کیونکہ بائیک چوری تو آپ تیسزار کی موٹ ساکر شاہز کو پرزے کر کے بچوں کے چاہز پانچ شہزار میں بھی نہ جائے موبائل فون تو آپ کو فوری طور پر بڑے پیسوں میں جا رہا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مارکٹ میں دکاندار ہیں دکاندار جو ہیں ان کو بھی تھوڑے ہوش کے نافو لینے پڑھیں اس کے لئے گورنمنٹ ان کو میسیج بھیج رہی ہے میں کہا ہوں کہ ٹرانسپورٹ پر ایک سوال لے لیں آپ نے کہا یرو لائن کے منصفہ شروع کر رہا ہوں پہلے ہی ریڈ لائن آزاد بناوا ہے کام اس پر رکاوا ہے بارش ہو گئی تھی بہت پرابلم ہو گئی ایک حصہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو روٹ شروع ہو رہا ہے شرائے فیصل پر شروع ہو رہا ہے کا نام بھی ہے سوجانی کا نام بھی ہے وہاں سے کوئی روت نہیں آرہا گرین لائن نمازش کر کے ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے رود نہیں ہیں ڈاور تک اس کے لئے کیا کریں مجھے 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 مجھے